بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ امید آپ سب ٹھک ٹھک ہوں گے اور ہم بھی ٹھک ہیں تو آج ہم بنانے جا رہے ہیں کوکیز سب سے پہلے ہم نے ایک پلیٹ لے لینی ہے کوئی بھی ایسے سلور سٹیل کی ہو یا ایسے سٹیل کی ہو آپ کی اپنی مرضی ہے یہ آپ نے ایسے بھی لے لینی ہے کوئی بھی گھر میں کافی کا کاغذ ہو ایسے یا آپ کے پاس بٹر ہو تو سب سے بیسٹ ہے اگر آپ کے پاس بٹر پیپر نہیں ہے تو آپ ایسے گھر میں یہ بھی ایک بٹر پیپر اس میں بزار سے وہ لینے جاتے ہیں روٹی رکھتے ہیں اس کے اندر یہ روٹی والا کاغذ ہے تو اس کے اوپر ہم نے ایسے آئے لگا کے اس کو اچھی طرح کہ ہم نے بٹر پیپر گھر پہ ہی بنا دینا ہے ایسے بریٹ سے لگا لیں ہاتھوں سے لگا لیں جیسے آپ کی مرضی ہے جیسے آپ کو ایزی لگے ریسپی کو کوکنگ کو مشکل نہیں بنانا چاہیے یہ بہت آسان اور پیار سے کام کرنے والی چیزیں ہوتی ہیں اگر ہم اس کو مشکل بنا دیں گے تو پھر ہم سے کوکنگ بلکل نہیں ہوگی تو کوئی بھی جگہ اس کی خوشک کاغذ کی نہیں رہنی چاہیے ساری اس کے اندر ہم ایسے اور دوسری سائیڈ سے بھی اس کو پلٹ کے اس کے دوسری سائیڈ پہ بھی ہم پائے لگا دیں گے اچھی طرح سے اس کے لگانے سے ہوگا یہ کہ جب ہم اس کو بھیگ کریں گے تو ہماری بسکٹ اس کے اوپر چپکیں گے نہیں یہ اچھی طرح سے گریس ہو گئی ہے اس کو کر دیتی ہوں سائیڈ پہ اور یہ ساتھ میں میں نے تاکہ مجھے بار بار نہ بنانے پڑے تو اس کے اندر پانچھے ہی بننے ہیں تو دو تین یا چار جتنے اس پلٹ میں آئیں گے تو میں اس پلٹ میں بھی بھی بھیگ کر لوں گی علاق سے دوسری دیجگی میں اگر آپ کے پاس پیزا پین ہے تو آپ پیزا پین میں بھی ایسی ہی سیم کاغذ بڑر پیپر لگا کے تو اس کو آئی لگا کے پیزا پین میں اس کو بیگ کر سکتے ہیں جن کے پاس پیزا پین جیسے کہ میں آپ کو دکھا رہی ہوں اس طرح گھر میں آسانی سے چیز آویلبل ہو اس میں بنا سکتے ہیں ایسی پلٹ میں سٹیل کی میں یا ایسی سلور سٹیل کی تھالی میں یہ جو دیجگیوں کے اوپر آم لگانے والی پلٹیں ہوتی ہیں اس کو سب سے پہلے آپ نے تیار کر کے سائی پر رکھ دینا ہے اس باؤل کے اندر ہم نے آدھا کپ گھیکہ ڈالنا ہے یہ اس طرح کا گھی ہونا چاہیے یہ ایسے اچھی طرح سے اس کو ساف کریں گے میجرمنٹ آپ دیکھ لیں کہ اگر آپ کے پاس میجرمنٹ کبھلے کپ نہیں ہے تو آپ جو نارمل ٹی کپ ہوتی ہے اس کے ساتھ ساری چیزیں میجر کر سکتے ہو ہاف کپ گھیکہ لے لیا ہے اس کو اچھی طرح سے بیٹ کریں گے تقریباً ایک میٹ تک ایک میٹ گھیک ہم نے بیٹ کرنا ہے اس کے بعد اس کے اندر پیسی ہوئی آدھا کپ ہم نے چینی شامل کر دینی ہے اور یاد رکھیں کہ چینی جو ہے نا وہ پیسی ہونی چاہیے دانے دار ہوگی تو وہ بسکٹ بنانے میں آپ کو تنگی ہوگی کیونکہ اس نے حل نہیں ہونا ہے بسکٹوں کے اندر اور جب آپ اس کو بھیک کرو گے تو وہ پھر جل جائے گی اس لئے پیس کی چینی آپ نے شامل کرنی ہے اور اس کو بھی ہم نے ایک سے دو منٹ کے لیے اچھی طرح سے بیٹ کر لینا ہے چینی اور گھیک کو ہم نے دیٹھ دو منٹ کے لیے اچھی طرح سے بیٹ کر لینا ہے جتنا اچھا یہ بیٹ ہوا ہوگا اتنا ہی اچھا یہ بیٹ کریں گے جب ہم اس کو ایسے بیٹ کریں گے تو یہ اپنی کونٹٹی سے ڈبل ہو جائے گا اور اس کا تھوڑا سا کلر وائٹ ہو جائے گا آدھا کپ گھی آدھا کپ چینی پیسی ہوئی اور اس کا ایک کپ میدہ یہ ہے اس کی میجرمنٹ اور میدہ ہم اس کے اندر چانکے ڈالیں گے سوفٹ ہاتو کے ساتھ اسے ہم مکس کریں گے آپ نے بیٹ کر سکتے ہیں کوکونٹ پاودر ہے یہ بازار سے مل جاتا ہے یہ اس کے اندر شامل کریں گے یہ بھی ہاف کپ ہے ہاتھوں کے ساتھ ہمیں اسے مکس کر لیں گے اس کو سوفٹ ہاتو کے ساتھ ہم مکس کریں گے اور اس کے اندر ایک پینچ ایسے چھٹکی بھر کے ہم نے بیکنگ پاودر کا شامل کر دینا ہے اور یہ آپ کی اپنی مرضی ہے اگر آپ نے یہ بیکنگ پاودر ڈالنا ہے تو ٹھیک ہے اگر آپ کی مرضیہ سکتے ہیں اس میں یہ ہوتا ہے کوکیس تھوڑی جی پھول جاتی ہے اگر ہم یہ نہ ڈالیں تو کوکیس تھوڑی پھولتی نہیں ہے نیچے بیٹھی ہوئی تھی ہوئی ہوتی ہے لیکن اس کے تیسٹ میں کوئی فرق نہیں آتا اس سے صرف پھولتی ہے اس کے اندر چھٹکی ہم نے ڈال دیا بیکنگ پاودر اور ایک چھٹکی ہی اس کے اندر ہم نے نمک پہ شامل کر دینا ہے زیادہ نہیں ڈالنا نمک یہ صرف تیسٹ کو انہینس کرنے کے لیے ہے ایک چھٹکی اگر ڈو آپ کی خوشک ہو تو آپ اس کے اندر ون ٹیبل سپون یا ٹو ٹیبل سپون پانی کے یا دودھ کے شامل کر سکتے ہو اور ڈو کو تھوڑی سی سوفٹ کر سکتے ہو ابھی جیسے جو تھوڑی سی خوشک مجھے لگ رہی تو میں اس کے اندر ون ٹیبل سپون کے قریب پانی ڈال لوں گے بہت زیادہ پانی یا دودھ اس کے اندر شامل نہیں کرنا کیونکہ ڈو ہمیں نرم نہیں چاہیے اچھی طرح سے یہ مکس ہو بہی ہے یہ ایسے ون ٹیبل سپون اپنے میجرمنٹ کے لیے ادھر سے اٹھا لیں پہلے اس کو ہاتھوں کے ساتھ تھوڑا سا ایسے کریں گے تاکہ یہ آپس میں جھوڑ جائے اور ساری سپیس جو وہ ختم ہو جائے اس کے بعد اس کو ہم نے ہتھیلی میں رکھنا ہے اور اوپر سے ہلکا سا ایسے پریس کرنا تو یہ ہمارے پاس بلکل بسکٹ کی طرح شیپ آ جائے گی یہ ایسے اور یہ آپ اس کے جو کریکس دیکھ سکتے ہو نا یہ والے اس کو ختم کرنے کی کوشش نہ کریں کیونکہ یہ کریکس اس بسکٹ کی خوبصورتی ہے یہ ایسے ہی آنے ہیں اچھا یہ پلیٹ میں علاق سے میں نے کوکونٹ پاورڈر ڈال کے رکھا ہے اس کو اس کے اوپر ہم نے ہلکا سا پریس کرنا ہے تاکہ یہ کوکونٹ اس کے اوپر اچھی طرح سے لگ جائے یہ ایسے پھر ہم نے یہ سانچا یا ٹری جو بھی آپ کہہ لیں اس کے اوپر ہم نے ایک سائی پر ایسے رکھنا ہے اس کو اور ایسے ہی ہم نے یہ میجرمنٹ کرتے جانا ہے یہ اور سیم ہو اندازے سے آپ لے لیں تھوڑا سا ایسے پریس کریں ایسے اور یہ ڈو ہارڈ ہونی چاہی ہے یہ نرم ڈو نہیں ہوتی اور نہ ہی اس کو ہم نے ریسٹ دینا ہوتا ہے بنانے کے فوراں بعد ہم نے اس کو بسکٹ کی شیپ دے لینی ہے ایسے اور ایدھر کوکونٹ جے ہم نے جو سائیڈ پر رکھا یہ ایسے اس میں پریس کریں گے اور اس کو اچھا جب اس سانچے میں ہم رکھیں گے تو اس کے اندر تھوڑی سی سپیس ہونی چاہیے جب جب پھول لیں گے تو ان کا تھوڑا سا سائز بھی بڑا ہوگا اور یہ آپ اس میں چپکے نہ اور ان کو پکنے میں اچھے سے چاروں طرف سے اٹ برابر لگے اس لئے اس میں اتنا سا گیپ رکھیں گے اچھا یہ ایسے سارے ککیز ہم نے رکھ لیے اوپر کڑائی میں نے دس منٹ پہلے فل آنچ کھول کے رکھ دی تھی تاکہ اس کے اندر ہیٹ کٹھی ہو جائے ایک اس کے اندر سٹینڈ رکھا ہے اگر آپ کے پاس سٹینڈ نہیں ہے تو کوئی بھی سٹیل کی یا سلور کی پیالی اس کے اندر رکھیں اور اس کے اوپر آپ پھر جڑے گے اور بہت احتیاط کے ساتھ آپ ہاتھ کو بچا کے کیونکہ بعض کاتھ رکھتے ہیں وقت ہاتھ ٹچ ہو جاتے ہیں اور پھر جلنے کا خطرہ ہوتا ہے تو اس کو ایسے رکھیں تو ہم کر دیں گے بند اس کو اوپر سے اور اس کو پہلے اس کی آنچ ہم نے تیز رکھنی ہے ایک منٹ کے لئے اس کے بعد اس کو ہم نے لو فلیم پہ کر دینا ہے تقریباً آدھا گھنٹہ اس کو لگ جائے گا آدھے گھنٹے بعد ہم اس کو چیک کریں گے اگر تو یہ ان کا کلر اچھا سا آگیا ہوا تو ٹھیک ہے ورنہ ہم اس کو مزید دس بارہ منٹ دے لیں گے جب تک اس کا اچھا سا گولڈن کلر نہ آجائے تو اس کو بیچ بیچ میں سے چیک کرتے رہیں گے تو یہ ہمارے جو بسکٹ ہیں ان کو پورے پنتالیس منٹ لگے جب اس کو تیس سے پینتیس منٹ ہوئے تو میں نے بیچ میں سے آکے ایک دفعہ چیک کیا تھا تب اس کو اچھا سا کلر نہیں آیا تھا پورے پنتالیس منٹ میں اس کو اچھا سا بسکٹ والا گولڈن کلر اس کا آگیا ہے یہ والا تو میں نے فلیم بند کر دیا چولے سے کڑائی میں نے اتار لیا بھی یہ بہت گرم ہے تھوڑی اسی روم ٹمپریچر پر آتی ہلکی سی ٹھنڈی ہوتی ہے تو میں اس کو ڈش آؤٹ کرتا ہوں بہت گرم ہے بہت آسانی سے یہ آپ دیکھ سکتے ہو یہ سب یہ ایسے دیکھو یہ ہیلر ہیں کوئی چپکے بھی نہیں ہیں اچھا یہ میں آپ کو اس کا نیچے سے کلر دکھا رہی ہوں یہ دیکھیں کتنا پیارا اور خوبصورت سا کلر آیا یہ ایسے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں دھیر سارے بسکٹ میں نے گھر میں بڑے ایزی طریقے سے پنتالیس منٹ میں بنا کر ریڈی کر دیا ہیں آپ مہمانوں کے لئے بنائیں گھر میں بچوں کے لئے بنائیں اور اسے ایٹ اٹھ جار میں ڈال کے رکھ دیں تو جب جی چاہے ٹی ٹائم کریں اور ساتھ میں بسکٹ کھائیں تو یہ مزیدار سے بسکٹ ہے جو میں آپ کو ایک توڑ کے بھی دکھاتی ہوں اب یہ ہلکے سے گرم ہے تھنڈے نہیں ہوئے یہ اندر سے اس کی یہ والی لک ہے کرسپی بسکٹ کوکونٹ اگر آپ کو میری ریسپیز اچھی لگ رہی نہیں ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اللہ حافظ